جی سرنٹس اب ہمارا اسلامیت کا چپٹر نمبر فائیو ہے جو کہ ہے نماز اور مسجد نماز اور مسجد کے بارے میں تو کچھ بچوں کو زیادہ تر بچوں کو پتہ ہی ہوگا ہم پر ہم مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا اور نماز کہاں پڑھی جاتی ہے وائز سپیشلی کہاں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں چلیں میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے نماز کا حکم کس نے دیا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور انہوں نے قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ ہمیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نماز تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن کس طرح پڑھنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا تو وہ ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹھیک ہے تو نماز ہر مسلمان پر کس عمر میں فرض ہے نماز ہر مسلمان پر سات سال کی عمر سے فرض ہے یعنی کہ جب آپ سات سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو نماز سٹارٹ کر دینی چاہیے ٹھیک ہے آپ میں سے موسلی بچے سات سال کے ہونے والے ہوں گے ہے نا تو جب آپ سات سال کے ہو جائیں تو اس کے بعد سے آپ کو نماز سیکھنی چاہیے اور نماز پڑھنی بھی چاہیے مسلمانوں پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں آپ کو پتہ ہو گئی ہے آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے پانچ نمازیں کتنی نمازیں فرض ہیں دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور ان نمازوں کے نام پتہ ہیں کسی کو چلیں ان نمازوں کے نام پڑھتے ہیں ہم ان کے نام ہیں فجر زہر اصر مغرب اور عشاء یہ ہیں ہماری پانچ نمازیں کون کونسی فجر زہر اصر مغرب اور عشاء اور آپ کو پتہ سٹوڈنٹس نماز جو انسی ہے وہ کس طرف مو کر کے پڑھنی چاہیے نماز قبلے کی طرف مو کر کے پڑھنی چاہیے نماز جس طرف مو کر کے پڑھی جاتی ہے اسے قبلہ یا کعبہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں سب آپ نے دیکھا ہوگا پاپا کو دادا کو ماما کو کیا کرتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور نماز جہاں پر پڑھی جاتی ہے کس جگہ پڑھی جاتی ہے لیڈیز اور بچییاں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں لیکن وائلز پاپا دادا ابو کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی مخصوص امارت کو مسجد کہتے ہیں اور پانچ نمازوں کے لیے مسجد میں جب آپ دیکھتے ہوگے مسجد میں سے مولوی صاحب کیا دے رہے ہوتے ہیں اضان دیتے ہیں نماز کے لیے بلانے کے لیے مولوی صاحب کیا دیتے ہیں اضان دیتے ہیں اور مسجد کے عداب تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں وینڈ میں مسجد میں جا کر ہمیں شور بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو جب آپ شور کرو گے تو وہ ڈسٹرب ہوں گے ان کی عبادت خراب ہو جائے گی آپ کو پتا ہے مسجد میں جا کر کون شور کرتا ہے شیطان شور کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان نماز پڑھیں عبادت کریں اس لیے مسجد میں شیطان شور کرتا ہے آپ تو اچھے بچے ہیں نا اس لیے مسجد میں کبھی بھی شور نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کو میں نماز سے ریلیٹر دو بہت اچھی پیاری سی ویڈیوز دکھاتی ہوں